اچھا حیرانگی کی بات ہے کہ میں صبح فجر کے بعد سے بیٹھ کے تیاری کر رہا تھا اس کتاب کو ایک دفعہ cover to cover میں نے دوبارہ دیکھا اور پھر میں نے اپنی آج جم نہیں جانا تھا آج واک کرنی تھی تو میں نے کہا آج واک کرتے ہیں اور میں نے اپنی ائرپورٹس بکڑ لیے باہر سردی بڑی تھی ٹوپی شوپی پہن لی اور آج میرا عام طور پر میں نے اپنی کوئی یوٹیوب کی کوئی پلیلسٹ تیار کی ہوتی ہے کوئی پوڈکاست وغیرہ کی آج کیونکہ یہ میں کتاب پڑھ رہا تھا اور بہت زیادہ قرآن کے بارے میں بات چل رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آج قرآن لگاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو میں نے سورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورة زمر تھی سورة زمر اس لیے تھی کیونکہ اس میں ایک آیت ہے جو کہ ابن قریم نے کوٹ کی اس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تاثیر بتاتے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشاب یعنی جس کا میننگ یہ ہے اللہ نے قرآن نازل کیا وہ گوز بمپس دیتا ہے اس سے جلد نرم ہو جاتی ہے دل جو ہیں وہ جھک جاتے ہیں اس طرح اس کا کچھ میننگ ہے اچھا جب میں واک کر کے واپس آیا تو اس کا نا آخری چپٹر رہتا تھا بک کا تو اس میں ابن القیم نے نا چیلنج کیا ہوا ہے میوزیشنز کو اس ایکسپیرینس پہ تو ابن قیم نے جو پہلی سٹیٹمنٹ لکھی آپ حیران ہو جائیں گے وہ کیا تھی وہ کہتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں میوزیشنز کو اپنے مرجی کا جانرہ آف میوزک لے آئیں اس کو سنیں اور پھر سنیں سورہ زمر یا سورہ نور اور پھر مجھے بتائیں کیا وہ وہی ایکسپیرینس ہے یعنی کہ آپ دیکھیں قرآن بھی آپ کے فیوریٹ ہو سکتے ہیں اور اس میں مزید کی بات علی بھائی دیکھیں یہ ہے ہر ایک اپنا فیوریٹ کاری ہوتا ہے لیکن آپ سنگر سے اک سکتے ہیں آپ کسی کاری سے نہیں اک سکتے ہیں میں بھی دشان بھائی ایک اپ ہے ایمپی تھری قرآن میں بہت سے قرآن کو سنتا ہوں الحمدللہ جس میں شیخ عدری سبکر ہیں ہر امین کے بہت قرآن ہیں میں ایک دن ایسے بیٹھا اس میں بہت لمبی لسٹ ہے قرآن کی تو میں نے کہا let's find someone new جو قاری جن کی تلاوت بہت اچھی لگے مجھے اچھا میں نے اس میں سے ایک دو شروع میں دیکھے تو مجھے مل گئے اس میں alphabetically انہوں نے بتائے میں تو literally تب سے لے کے آج تک میں اسی کو repeat کر کے اسے کو بعد میں سن رہا ہوں تو جو آپ نے بات کی نا دیکھیں قرآن سے آپ بہت ہو ہی نہیں سکتے دیکھیں یہ تو چلیں ابن القیم نے challenge کیا لوگ اس کو practically اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ قرآن experiment کے نام سے بہت سی ویڈیوز ہیں جس میں صرف مسلمانوں کو نہیں non muslims کو جن کو Arabic سمجھ بھی نہیں آتی جن کو قرآن کا مطلب بھی سمجھ نہیں آتا and some of them are crying while listening قرآن سبحان اللہ تو یہ these are enough signs آپ کو اور کیا چیز چاہیے جو convince کرے آپ کو اچھا یہ ایک میں بات clear کر دوں کہ why are we actually comparing دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی life connect end goal define کرنا چاہیے ہر بندے کو smartly سوچنا چاہے logically اگر تو ہمارا end goal ہے نا achieving peace and security in life تو پھر تو clear answer ہے کہ قرآن لیکن اگر آپ کا end goal ہے کہ نہیں میں نے تباہ ہونا ہے خالص سفر کرنا ہے یا یولو you only live once بس یہ میری زندگی کا مقصد ہے to be honest میں تو کہوں گا کہ اگر تباہی آپ نے سوچ لی ہے کہ بس میں delusions میں رہوں میں illusions میں رہوں کیونکہ جتنا music میں نے سنا ہے پوری ذمہ داری اس سے کہہ سکتا ہوں it's an illusion وَمَلْحَيَاتُ الدُنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ دنیا کی جو لذتیں ہیں اس کو میں ایسے interpret کرتا ہوں دنیا itself تو ظاہر ہے ہمیں نہیں کہنا چاہے کہ سارے یہ cursed place ہے obviously حدیث ہے although کہ everything in this world is a cursed except the zikr of Allah اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ if you're spending life according to Islam تو دنیا is a good place الحمدللہ حیاتن طیب بلکل ایسے ہی ہے تو دیکھیں اگر تو میرے نزدیک تو یہ آپ کو depression اور regret اور pain کی طرف مزید لے جانے والی چیزیں ہیں آپ interestingly دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا دو چیزیں اللہ نے mention کی کہ نہ ان پہ کوئی fear نہ ہی کوئی regret future کا خوف future کا خوف نہیں ہے regret of the past نہیں ہے آپ دیکھیں گانوں میں regret of the past ہی past regret ہی ہے اور future کی بھی ایسے ایسی خواہشات ہیں پوری نہیں ہونی تو دیکھیں یہ دونوں چیزیں trigger آپ کا music کر رہا ہے یہاں پہ میں lyrics کی بھی بات کروں گا اور دیکھیں lyrics coupled with the effect of music instruments is like sorcery یا تو صرف lyrics ہوتے نا تو چلے پاگل پن کا تھوڑا ڈر ہوتا کہ بندہ پاگل ہو جائے گا لیکن جب وہ tunes آتی ہیں جب وہ effects آتے ہیں ہوئے 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 پھر وہ کون کون سے آپ کے chords دل کے چھیڑتے ہیں پھر آپ کے subconscious کے کن چیزوں کو وہ ہلاتے ہیں جا کے ایسے تو اچھا خاصا بندہ پاگل نہیں ہو جاتا آپ دیکھیں کہ اگر ہم جیسا بندہ ابھی ہم سے مراد ہے جو music نہیں سنتا اس کے کانوں میں کوئی ایسا گانا آ جائے جس میں کوئی تلخی کی بات ہو رہی ہے عشق مشوقی کی بات ہو رہی ہے ہارٹ بریک کی بات ہو رہی ہے تو سبحان اللہ ہمارا بھی شاید وہ past trigger ہو جائے اور ہمیں بھی effect کر جائے تو سوچیں ایک عاشق ایک love struck بندہ وہ جو ان کو سن رہا ہے اس نے کیا اپنا ستیہ نازل لوگ یہ کہتے ہیں لوگ یہ بات کرتے ہیں اکثر لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم مجھے نہ relapse ہوتا یعنی میں پہلے اپنے آپ کو کسی چیز سے نکالتا ہوں for example addiction یا کوئی relationship سے تو I relapse to that thing again one of the major reasons is جو آپ نے بھی بتائیے آپ کو music وہاں سے نکل نہیں دیتا for example for example آپ نے آپ کا کوئی break up ہو گیا یا آپ نے کوئی رشتہ چھوڑ دیا حرام relationship فاردی سے کفلا آپ music سنتے ہیں آپ گانے سنتے ہیں Bollywood Bollywood وہ آپ کو دوبارہ یاد کراتے ہیں جب میں اس کے ساتھ time spent کرتا تھا it was so fun اور یہ اور وہ اور آپ اسے مس کرتے ہیں تو you relapse again تو music تو آپ کو نہیں چھوڑنے دے گا آپ کو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چھوڑنی پڑیں گی انشاءاللہ اچھا اور اس میں تھوڑی سی انسانی نفسیات بھی سمجھیں میں آپ کو اپنا اگزاتی واقعہ بتاتا ہوں مجھے یہ دو سال پہلے death ہو تو وہ ایک بہت low phase آتا ہے وہاں پہ آکے میرے نفس نے بھی مجھے پکڑا شیطان نے بھی پکڑ لیا میرا بہت زیادہ دل کیا ابو کی death کے بعد کہ میں binge eat کروں یعنی کہ یہاں پہ لیکن الحمدللہ پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا اور اللہ کی توفیق سے میں اس چیز پہ نہیں گیا یہاں پہ میں اس کو music relatedly کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے واقعات آپ جب music سنتے ہیں نا تو آپ کا شوق ہوتا ہے تو آپ اپنی زندگی کے بہت ساری events کو relate کرتے ہیں music کے ساتھ مثلا for example آپ کی زندگی میں خوشی آئی بندہ ٹرپ پہ جا رہا ہے ایک playlist بنائی بھی ہے کوئی غمی کا موقع آیا جہاں آپ نے غزلوں کی playlist بنائی ہے آپ دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں آپ death metal سن رہے ہیں وہ آپ کو adrenaline next level پہ لے کے جا رہا ہے اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی اس طرح کا event آیا مثلا کہ آپ کو low آ گیا کوئی تو آپ اس کو سہارہ دینے کی کوشش کریں گے اپنی طرف سے وہ low گانوں کو جو کہ apparently تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مجھے وہ help کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کو help نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کو مزید نیچے لے کے جا رہے ہیں میرے ساتھ اس طرح ہوا یہ عبداللی میں جس طرح بات کی ہے نا I think 3 years back 4 years back میں اپنی family کے ساتھ ریسٹورانٹ میں بیٹھ کے ہم کھانا کھا رہے تھے آپ کو پتا ہے ریسٹورانٹ میں music وغیرہ لگا ہوتا ہے اچھا عام طور پر اتنا کبھی نہ ہم نے غور کیا تو وہ ایک ایسا گانہ play ہو گیا جو کہ میں اپنے دور جاہلیت میں بہت زیادہ سنا کرتا تھا اچھا میرے expression تھوڑے change ہوئے میری wife نے note کر لیا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے اس کو پھر میں نے بتایا کہ اس طرح اس طرح بہت زیادہ تو اس ٹائم پر نہیں بعد میں میں نے اس کو explain کیا اچھا it so happened کہ اس گانے نے مجھے ہانٹ کیا تقریباً کوئی ہفتہ پھر میں نے ہمارے جو دوست بھائی ہیں حماس اس کو میں نے اس کے ساتھ یہ share کیا میں نے کہا یار یہ جنون مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ کہ اس نے پھر مجھے ایک remedy بتائی which worked اس نے کہا تھا جب میوزک چھوڑا تھا تب جو قرآن مجید کی تلاوت سنی تھی اس کو دوبارہ سنو یعنی کہ بہت یہ چیز powerful ہوتی ہے اور میں اپنی آرڈینس کو کہوں گا کہ آپ قرآن مجید کی مختلف طرز سے تلاوت ہوتی ہیں کچھ تلاوت اس طرح کی ہوتی ہے جو کہ تھوڑی slow paste ہوتی ہے even اگر آپ کو مطلب نہیں بھی سمجھ میں آ رہا اور اس کی دلیل ہے الف لا میم جیسے کی حدیث میں آیا ہے کہ اس کا مانی صرف اللہ اور اس کے رسول کو پتا ہے لیکن عجر اس کا بھی ہے قرآن مجید کو غور سے سننے کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے لَعَلَّكُمْ لَتُرْحَمُونَ کہ اس وقت غور سے اگر سنا جائے تو رحمت ہوتی ہے تو میری سب جو بھی میوزک سن رہے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میوزک نہیں سنتے اس لیے ہم we only advocate quran for this نہیں there are good reasons why آپ کو بھی سوچنا تھی اس بارے میں اپنے آپ کو ایک تھوڑا سا benefit of doubt دیں تو سہی اس سے نکل کہ قرآن سنیں تو سہی وہ experience کریں اور پھر میوزک دیکھیں and then sanely decide yourself کہ آپ کو کیا چوز کرنا